بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیلی کمیونکیشن زونگ فور جی کے نام سے پاکستان میں کام کر رہا ہے جو کہ ایک چائنہ گورنمنٹ کی ملکیت کامپنی ہے اور چائنہ مبائلز کے طور پر جانی جاتی ہے یہ چائنہ کی طرف سے پہلی ٹیلی کام کامپنی ہے جو ملی کام کے تعاون سے پاکستان میں جی ایس این کی سروسز فراہم کر رہی ہے زونگ سو فیصد چائنہ مبائلز کا ماتحت ادارہ ہے زونگ پاکستان میں جی ایس این فراہم کرنے والا دوسرا بڑا اور یوزرز کے حساب سے تیسرا بڑا نیٹورک ہے پاکستان میں زونگ کے یوزرز کی تعداد تین کروڑ چالیس لاکھ ہے پاکستان کی پوری سیللر مارکیٹ میں زونگ کے اکیس فیصد شیئرز ہیں زونگ نے ٹیلی کمیونکیشن سروسز کا کام انیس سو اکانوے میں پاک ٹیل کے نام سے شروع کیا تھا یہ پہلی کمپنی تھی جس نے پاکستان میں موبائلز فون خدمات انجام دینے کے لیے مفت لسنس دیا تھا اور دو ہزار چار تک اڈوانس موبائل فون سسٹم فراہم کیا تھا اور تب ہی کمپنی نے جی ایس ایم سروسز فراہم کی تھی دو ہزار تین میں ملی کام کارپریشن جو اس وقت انسٹا فون کے اکثریت کے مالک تھے انہوں نے پاک ٹیل کو کیبل اینڈ وائرلز سے کریدا تھا 22 جنوری 2007 کو ملی کام انٹرنیشنل سیلولر ایس اے نے بتایا کہ وہ پاک ٹیل نے اپنی 88.86 فیصد حصص چائنہ موبائلز کو فروخت کرے گی 4 مئی 2007 کو پاک ٹیل کا نام چائنہ موبائلز رکھ دیا گیا 16 مئی کو چائنہ موبائلز نے اعلان کیا کہ اس نے سی ایم پیپ میں اپنی دو بڑھا کر 100 فیصد کر دی ہے اور یکم اپریل 2008 کو پاک ٹیل کو زونگ سے ملا دیا گیا چائنہ موبائلز زونگ نے پاکستان میں 2008 سے لے کر اب تک دو ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے اور اگلے دو سے تین سالوں میں 5 جی کو لانچ کرنے کے لیے مزید ایک بلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی زونگ پاکستان میں موبائل بینکنگ کی سروسز بھی فراہم کر رہا ہے اکتوبر 2011 میں زونگ نے انگلیش فٹبال کلب مانچسٹر یونائٹر سے بھی معاہدہ کیا جس کی بدولت پاکستان میں موجود فٹبال فینس گولز اور پھلاڑیوں کے انٹریوز بھی دیکھ سکتے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی